السلام علیکم my youtube family welcome back to my new video آج ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں ایزی پیزی کے نام سے اس میں میں چھوٹے چھوٹے ڈی آئی ور پروجیکٹس بتاؤں گا جو بہت ہی آسانی سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پرینٹس کے ساتھ اچھا بھئی سین بہت سمپل ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانی چیزیں موجود ہیں تو آپ اس کو ریسائیکل کرنا سیکھیں ایک تو وہ کام میں آ جاتی ہیں اور فالتو کی جو جگہ لی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے وہ جگہ بھی آپ کے پاس خالی ہو جاتی ہے تو ایسے ہی میرے پاس ایک سائیکل موجود تھی تو اس کے میں ٹائر نکال لوں اور ان ٹائر کو میں ریسائیکل کر رہا ہوں مطلب ان کو میں ریوس کروں گا سٹیپ نمبر ون ہے کہ ہم نے اس کا نٹ بولٹ کھول لینا ہے رنچ کو یوز کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں بہت ساری پرانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہوتی ہیں جیسے یہ نٹ بولٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا پیج وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ ان کو آئلنگ جو ہے وہ کر دیں تھوڑی سی یا گریس وغیرہ جو ہے وہ اس میں آرپ ڈال دیں تو وہ ایزیلی جو ہے وہ کھل جاتے ہیں تو جیسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نٹ بولٹ جو ہے وہ میں نے کھول لیا ہے رنچ کو یوز کرتے ہوئے اب اس کو میں نے نکال لینا ہے اس کے اندر سے الگ کر دینا ہے تاکہ یہ ٹائر جو ہے وہ آسانی سے آ جائے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا تو یہ ایزیلی جو ہے وہ یہ نکل گئی ہے چین اس کی ہٹا دی ہے میں نے اور یہ ٹائر میرا جو ہے وہ آرام سکون سے نکل گیا ہے اب دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی فریم کو ٹائر سے الگ کرنا ہے جو یہ ریبرڈ والا ٹائر ہے اس کو ہم نے الگ کر دینا ہے اور اگر آپ پنکچر والے کے پاس کبھی پنکچر لگوانے گئے ہوں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے سے اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے کام کرنا ہے تو میں اسی کو اس ٹائپ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑے سی حمد تو لگی ہے اور جان لگانی پڑے گی تھوڑی سی اور جتنا یہ فاسٹ میں دکھا رہا ہوں اتنا یہ کام فاسٹ ہے نہیں تو اس طرح سے ایزیلی جو ہے وہ آپ اس کو ایزیلی تو خیر نہیں تھوڑے سی حمد لگا کے جو ہے وہ یہ نکال لیں گے اچھا اب دوسرا سٹپ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو لگانا کہاں ہے اس کے حساب سے آپ نے رسی یا کوئی وائر وغیرہ لے لینی ہے جس سے آپ اس کو ہینگ کریں یہ جو فریم ہے اس کو آپ ہینگ کر سکیں اس کے بعد میں نے یہ سٹیل وائر لیا ہے اس کو میں یوز کروں گا پوٹس لگانے کے لیے اچھا اب یہاں پر آپ کی چوائس ہے آپ پہلے کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں پوٹس لگا کے پھر آپ ہینگ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹیپ ہے یا آپ پہلے اس فریم کو ہینگ کر لیں اور پھر آپ اس میں پوٹس لگائیں تو مجھے زیادہ آسان یہ لگا ہے کہ میں اس کو پہلے ہینگ کر لوں اس کے ساتھ اور پھر میں اس میں جو ہے وہ پوٹس لگاؤں تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں ابھی آپ نے چیک کر لینا ہے اس کو اچھے سے تاکہ ایسے نہ ہو آپ پوٹس لگائیں اور وہ نیچے گر جائے تو کافی نقصان ہو سکتا ہے اچھا اسٹیل وائر کو یوز کرتے ہوئے میں ذرا اس پوٹ کو بھی جو ہے وہ اچھے سے گرا لگا دوں گا تاکہ یہ جو ہے وہ اس فریم کے ساتھ اچھے سے اٹیچ کرنے میں مجھے آسانی ہو تو اس طرح سے میں نے اس کو جو ہے وہ الگ کر دیا ہے اب یہاں پر اس کو میں پہلے جو ہے پوٹ ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح سے میں لگا رہا ہوں اور کیسے لگے گا یہ میں ذرا آپ کو یہ بھی بتا دوں تسلی سے دیکھیں یہ بلکل میں نے یہ لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی سید میں جو ہے وہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں یہ اس کو اس طرح سے میں نے نکال لینا ہے سمپل اسٹیپ ہے بلکل کیونکہ میں نے پہلے ہی اس کو اسٹیل وائر کو اس کے ساتھ پوٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے تو اب جسٹ اس کو میں نے یہاں سے پاس کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کر دینا ہے گھما دینا ہے اور یہ ایزیلی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی سمپل سٹیپ ہے بہت ہی تو اس طرح سے یہ دونوں پوٹس جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ہیں آپ کوئی بھی پوٹ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سائز کا پوٹ یوز کر سکتے ہیں جو اس فریم کے مطابق ہونا چاہیے جو بہت زیادہ بڑا بھی نہ لگے اور بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ ہو تو آپ اسی لیی جو ہے وہ ان پوٹس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی فلاور پوٹ کوئی فلاور والے پلانٹ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی یہ سنگونیم بھی یوز کیا ہے اور ایک جو ہے وہ می نے فلاور جو ہے وہ پوٹ اوپر لگا دیا ہے پنسز کا تو اس طرح سے آپ اپنا ویسٹ مٹیریل کو ریسائکل کر سکتے ہیں اور اپنے کام مل آ سکتے ہیں استعمال مل آ سکتے ہیں تو دیکھیں تین بوٹس آپ کے اس طرح سے ایزی لی آپ ہینگ کر سکتے ہیں اور آپ کی جگہ بھی کافی بچ جائے گی تو اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ